پچھلے سو برسوں سے مہلہ اندولن پترستہ کے خلاف سنگھرش کر رہا ہے بہت سے پرشوں نے اپنی ستر پرستری پرش سمانتا کی بات ضرور کی مگر بڑی تعداد میں مرد نہ جاگے نہ پترستہ کے خلاف سنگھرش میں آگے آئے لیکن اب پرش بھی آگے آ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اب سمجھ آ گیا ہے لڑکوں اور پرشوں کے جاگنے اور بدلنے کا پرشوں کو سمجھنا ہے کہ پترستہ انہیں پریولیجز اور پاور تو دیتی ہے انہیں عورتوں سے بہتر بتاتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ پترستہ لڑکوں اور مردوں کا بہت نقصان بھی کر رہی ہے وہ انہیں ہنسک سوارتھی گھمنڈی بناتی ہے ان سے ان کی کوملتہ ہم دردی چھین لیتی ہے لڑکوں کو رونے نہیں دیا جاتا اپنی بھاوناؤں یا ایموشنز کا ازغار نہیں کرنے دیا جاتا لڑکوں کو بچپن میں ہی کھیلنے کے لیے بندوکیں پکڑا دی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر آتنکاری پرش ہیں زیادہ ہنسہ پرش کرتے ہیں زیادہ پرش جرم کر کے جیلوں میں بند ہیں آج کی لڑکیاں وہ مہلائیں اب لڑکوں اور پرشوں کو سوپیریئر یا بہتر ماننے کو تیار نہیں ہیں وہ آج جیون ساتھی چاہتی ہیں پتی پرمیشور سوامی مجازی خدا نہیں چاہتی وہ اب ہزبن جی کی دھونس نہیں سہنا چاہتی لیجئے سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں بھوس تمہاری نہیں جاتی سہی اپریشن مٹائیں گے ایک والٹی لائیں گے ملکے بنائیں گے فیملی نہیں سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں پیتے کل میں سوامی پتی مانا لگ گیا اب وہ زمانہ پیتے کل میں سوامی پتی مانا لگ گیا اب وہ زمانہ سلیوری مٹائیں گے پارٹنر بنائیں گے سلیوری مٹائیں گے پارٹنر بنائیں گے رازی ہے تو انٹر یہاں کیجئے سہا سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں ننے مونے یہ جو ہے ہمارے چتنے میرے اتنے تمہارے ننے مونے یہ جو ہے ہمارے چتنے میرے اتنے تمہارے ان کو کھلائیں لوری سنائیں ان کو کھلائیں لوری سنائیں مدرین کی بھی آگتہ بنائیں سلم سنو ہزبینڈ جی ہمارے کہیں کام پر ہم دونوں ہیں جاتے دونوں ہی پیسے کماتے کام پر ہم دونوں ہیں جاتے دونوں ہی پیسے کماتے کوکنگ ہو سنگ سنگ ٹھیننگ بھی سنگ سنگ کوکنگ ہو سنگ سنگ ٹھیننگ بھی سنگ سنگ آشیاں ہم مل جل کر سجائیں گے سنم سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں دوسے تمہاری نہیں جاتی سہی آپریشن مٹائیں گے ایکوالٹی لائیں گے مل کے بنائیں گے فیملی نہیں سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں پارٹنرشپ جب ایکوال ہے ہماری پراؤپرٹی پھر ٹوٹل کیوں دمہاری پارٹنرشپ جب ایکوال ہے ہماری پراؤپرٹی پھر ٹوٹل کیوں دمہاری مالکوں دونوں ہیں حاکم ہم دونوں ہیں مالکوں دونوں ہیں حاکم ہم دونوں ہیں چالا کی کو جڑ سے ہی مٹائیے سنم سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں کوئی بھرما گیا ایسا ہے تو بوری دستر بان دیئے سنم سنو ہزبینڈ جی ہماری کہیں پارٹنرشپ جب ایکوال ہے ہماری کہیں مطروں ہمارا ماننا ہے کہ پراجہ تنتر میں سب سے اونچا گرنت ہونا چاہیے ہمارے دیش کا سنبیدان سنبیدان کے مولیوں اس کے قانونوں کے آدھار پر دیشواسیوں کو چلنا چاہیے مگر ایسا ہوتا ہمیں تو نہیں دکھ رہا مثلا بھارت کا سنبیدان کہتا ہے عورت مرد دلد برحمد ہندو مسلمان برابر ہیں مگر ایسا ہے کیا آج بھی پتر ستت مک سوچ کے کارن کنیا کا دان ہوتا ہے بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کا انتم سنسکار نہیں کرنے دیا جاتا آج بھی پتی یا سوامی جیسے شبد جن کا مطلب ہے مالک کا استعمال کیا جاتا ہے اگر شادی میں پوروش مالک ہے تو اس تری داسی ہی ہو سکتی ہے ہمارا ماننا ہے کہ ہر دھرم میں ایسی پرمپرائیں ریتی ریواج ہمارے سنبیدان کے خلاف ہیں they are anti-constitution سنبیدان تو ہر طرح کی برابری کی حمایت کرتے ہیں دوستو آج ایک سانسکرتک کرانتی کی ضرورت ہے جو سمانتا نیائے پریم پھیلائے اور یہ کرانتی ہمیں خود سے اور اپنے پریواروں سے شروع کرنی ہوگی اگلے گیت میں ہم پیار اور برابری والے پریواروں کی تصویر بنا رہے ہیں جو پیار سے بھرا ہے وہی تو پریوار ہے پیار سے بھرا ہے وہی تو پریوار ہے پھول سا کھلا ہے وہی تو پریوار ہے پیار سے بھرا ہے وہی تو پریوار ہے پھول سا کھلا ہے وہی تو پریوار ہے پرمیشور بنا گھومے پتی وہ بیکار ہے پرمیشور بنا گھومے پتی وہ بیکار ہے جو دوست بن لبھائے خجور سا ہو اونچا وہ ساتھی بیکار ہے جو چھاؤں بن جائے وہی تو دلدار ہے جو چھاؤں بن جائے وہی تو دلدار ہے بچے جو بہلا نہ پائے ساتھی بیکار ہے جو بچوں سا بن جائے اسی سے ہمیں پیار ہے نہ سمجھے اشارے وہ ساتھی بیکار ہے نہ سمجھے اشارے وہ ساتھی بیکار ہے جو سمجھے بن سمجھائے وہ ساتھی ہمار ہے جو سمجھے بن سمجھائے وہ ساتھی ہمار ہے کھانا جو بنا نہ پائے ساتھی بیکار ہے جو ہاتھ سے کھلائے اس دل کا وہ قرار ہے جو ہاتھ سے کھلائے اس دل کا وہ قرار ہے جائے داد ہتھیانے والا ساتھی بیکار ہے مل بانٹ کے رہ پائے وہی تو سچا پیار ہے مل بانٹ کے رہ پائے وہی تو سچا پیار ہے پیسوں پہ مٹنے والا ساتھی بیکار ہے جو ہم پہ مرمٹ جائے اسی کا انتظار ہے جو پیار سے بھرا ہے وہی تو پریوار ہے جو پھول سا کھلا ہے وہی تو پریوار ہے جو پیار سے بھرا ہے اس طرح کے پیار سے بھرے پریواروں میں گھر کے سب کام سب مل کر کرتے ہیں اور کریں گے گھر کا کام بچوں کی دیکھ بھال صرف عورتوں اور لڑکیوں کی ذمہ داری نہیں ہونا چاہیے جب پروش اور لڑکے گھر کے کام کریں گے بچوں اور بزرگوں کی دیکھ ریکھ اور سیوہ کریں گے تو ان میں بھی کوملتہ کرونا پریم پیدا ہوں گے اور وکست ہوں گے اس گانے میں دونوں جیون ساتھی مل کر سب کام کر رہے ہیں دونوں کمانے جاتے ہیں ہلکے یا موٹے بھاری نوٹ لاتے ہیں اور دونوں مل کر پریوار کے سب کام کرتے ہیں سب مل کے گھر کو چلائیں گے سب مل کے سب مل کے گھر کو چلائیں گے سب مل کے مل جل کے سمتہ بنائیں گے مل جل کے مل جل کے سمتہ بنائیں گے مل جل کے کھانا بنانے کا وقت جب آیا بیوی بنائیں دال بلم پھل کے مل جل کے پیسہ کمانے کا وقت جب آیا بیوی لائیں نوٹ بھاری 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 سمتہ بنائیں گے ہلکے مل جلکے بچے بہلانے کا وقت جو آیا بچے بہلانے کا بچے بہلانے کا وقت جو آیا بیوی بچائے آنکھیں بلم پل کے مل جلکے بیوی بچائے آنکھیں بلم پل کے مل جلکے سب جلکے سمتہ بنائیں گے مل جلکے سب ملکے گھر کو چلائیں گے سب ملکے کھانا کھلانے کا وقت جو آیا کھانا کھلانے کا وقت جو آیا بیوی بی راجے پاس بلم پر سے مل جلکے بیوی بی راجے پاس بلم پر سے مل جلکے ٹیکنیکل کاموں کا وقت جو آیا بیوی کرے فلاش ٹھیک بلم نلکے مل جلکے مل جلکے مل جلکے سمتہ بنائیں گے مل جلکے مل جل کے سمتہ بنائیں گے مل جل کے مل جل کے سمتہ بنائیں گے مل جل کے مطروں ہم جانتے ہیں کہ ہماری سماج میں برابری اور انصاف لانے کی جد و جہد بہت لمبی چلنے والی ہے اس لیے ہمیں گاتے ناچتے ہستے ہساتے رہنا پڑے گا اگلا گیت اسی طرح کا ہے جس میں ہم جنٹل ڈیلیکٹ جیون ساتھیوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہستے ہوئے مزاگ کرتے ہوئے کر رہے ہیں اب ہماری لڑکیاں اور بیٹیاں دبنگی بتتمیز دھونس جمانے والے رومیوں ہرگز منظور نہیں کرنے والی اور اب ہمارے انٹیمٹ رشتے برابری اور ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہوں گے اگلا گیت ہم نے ہماری پاکستانی بہنوں کے بنائے ایک گیت پر بنایا ہے ہماری دوستیاں اور ہمارے آندولن سرحدوں کے پار جاتے ہیں ہمیں ہر جگہ شانتی اور پیار چاہیے سچ کہوں تو رشتہ اپنا ویری انٹیمٹ ہے بندہ میرا رومیوں ہے بندی جولی ایٹ ہے بندہ میرا رومیوں ہے بندی جولی ایٹ ہے جولی 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 ایٹ ہے سچ کم ہوں تو رشتہ اپنا بہری انٹی میٹ ہے سچ کم ہوں تو رشتہ اپنا بہری انٹی میٹ ہے میاں مسلوں موچھوں والے آؤٹ فیشن ہو گئے میاں مسلوں موچھوں والے آؤٹ فیشن ہو گئے اس لیے میاں جی اپنے فلی ڈیلی کےٹ ہیں اس لیے میاں جی اپنے فلی ڈیلی کےٹ ہیں ڈیلی 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 کیٹ ہے سچ کم ہوں تو رشتہ اپنا بہری انٹی میٹ ہے سچ کہوں تو رشتہ اپنا پہر انٹی بیٹ ہے ناری وادی ناریوں کی آدتیں جانے ہیں وہ اس لیے شوہر کے مرے جنٹل ایٹی کےٹ ہیں اس لیے شوہر کے میرے جنٹل ایٹی کےٹ ہیں ایٹی 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 کیٹ ہے سچ کہوں تو رشتہ اپنا بھیری انٹی میٹ ہے سچ کہوں تو رشتہ اپنا بیری انٹی میٹ ہے سپیریر بیوی سے گھب رائے وہ ایسے ہے نہیں سپیریر بیوی سے گھب رائے وہ ایسے ہے نہیں ایم بی اے ایم بی اے میں ہو گئی پر سرجی گریجو ایٹ ہے ایم بی اے میں ہو گئی پر سرجی گریجو ایٹ ہے گریجو 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 آہ 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 آ دیکھ کھر بوزے کو کھر بوزا بدل لیتا ہے رنگ دیکھ کھر بوزے کو کھر بوزا بدل لیتا ہے رنگ اس لیے اس لیے ہم بن گئے ایک زیکٹ ڈپلیکٹ ہیں اس لیے اس لیے ہم بن گئے ایک زیکٹ ڈپلیکٹ ہیں ڈپلیکٹ 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 ہے سچ کہوں تو رشتہ اپنا ویری انٹی میٹ ہے سچ کہوں تو رشتہ اپنا ویری انٹی میٹ ہے کیوں پھرے تلاش میں رومانس کی ہم two and fro سال اتنے بعد بھی یہ رشتہ چوکو لیٹ ہے چوکو 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 سچ کہوں تو رشتہ اپنا ویری انٹی میٹ ہے سچ کا ہوں تو رشتہ اپنا بیری انٹی میٹ ہے بندہ میرا رومیو ہے بندی جولیٹ ہے بندہ میرا رومیو ہے بندی جولیٹ ہے